بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس آیت نمبر اکیس ہے وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ذَرَّا أَمَسَّتْهُمْ وَإِذَا اور جَب اِذَا کا ترجمہ آپ جان چکے ہیں عموماً اس کا ترجمہ جب کیا جاتا ہے اور کبھی کبار اس کا ترجمہ اچانک بھی ہوتا ہے وَإِذَا اور جَب اَذَقْنَا ہم چکھاتے ہیں نَا اس کا مطلب ہم ہے باقی اَذَقْ کا مطلب ہے چکھانا چکھاتے ہیں یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے ذائقہ خوش ذائقہ یا اس طرح کے دیگر الفاظ اور جب ہم چکھاتے ہیں اَنَّاسَ لوگوں کو یہاں سے مراد کفار ہیں کافر لوگ کیا چکھاتے ہیں رحمتاً کوئی رحمت اردو میں استعمال ہوتا ہے مرحوم رحمت باران رحمت مِن بَعْدِ ذَرَّاعَ تکلیف کے بعد مَسْتْ هُم جو پہنچی ہو انہیں مَسْ کرنا مَسْاز چھونا اردو میں استعمال ہوتا ہے اِذَا تو اچانک جی اب یہاں ترجمہ اِذَا کا کیا ہوگا اچانک لَهُمْ اُن کے لئے مَقْرُن کوئی نہ کوئی مَقْر ہوتا ہے چال ہوتی ہے فِي آیاتِنَا ہماری آیتوں میں وہ کوئی نہ کوئی چال چلتے ہیں ہماری آیات میں مَقْرُن عربی زبان کا لفظ ہے لغوی معنی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے شَرْ وَالِ خُفِيَةَ تَدْبِیر اور حِکْمَتِ عَمْلی کہتے ہیں فلا آدمی بہت زیادہ مکار ہے بہت زیادہ فرادیا ہے لیکن یہ یاد رکھئے فائل اور مقصد کے اعتبار سے اس کا ترجمہ مختلف ہوتا ہے یہ خفیہ تدبیر اور حِکمتِ عَمْلی مختلف ہو سکتی ہے جیسا کہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے قُلِ اللَّهِ کہہ دیجئے اللہ تعالی اَسْرَعُ زیادہ تیز ہے سرعت تیزی کو کہتے ہیں جلدی کو تو اَسْرَعْ یہ افعال ان کے ادن پر اس کے اندر زیادتی والا ترجمہ ہوتا ہے کہ زیادہ تیز ہے مکرن چال چلنے میں اب یہاں اللہ تعالی کے لئے بھی مکرن کا استعمال کیا گیا تو ظاہری سی بات ہے مخلوق اور خالق کے درمیان جو صفت ہے کوئی بھی وہ ایک نہیں ہو سکتی مراد یہ ہے کہ اس کی جیسے اب دیکھنا ہے اللہ تعالی بھی دیکھتا ہے انسان بھی دیکھتے ہیں اب اللہ کا دیکھنا اور انسان کا دیکھنا یہ برابر نہیں ہو سکتے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ اللہ تعالی جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو یہاں یہ جو مکر والی صفت ہے دونوں کے درمیان یہ وصف پایا جاتا ہے اللہ کے ہاں بھی استعمال کیا گیا مکرن اور اسی طرح مخلوق کے لئے بھی استعمال کیا گیا اور مخلوق میں سے جو بتر لوگ ہیں کافر لوگ ان کے لئے اس کا استعمال کیا گیا تو اب یاد رکھی اس کا اصلا ترجمہ شر والی خفیہ تدبیر اور حکمت عملی کو کہتے ہیں لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو تو اس سے مراد اچھی خفیہ تدبیر ہوتی ہے اور یہاں اس آیت کے اندر اس سے مراد اللہ تعالی کی عقوبت اور گریفت ہے کہ اللہ تعالی کیسے مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑتا ہے اسے یاد رکھیے اللہ تعالی نے انسان جو یہ کافر لوگ ہیں ان کو اگر کوئی اچھی چیز دیتا ہے تو بہت زیادہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جب تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو فوری طور پر اللہ تعالی کی آیات میں یہ مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں مختلف قسم کی تدبیریں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے ایک مطلب تو یہی جو بھی ہم نے سنا دوسرا اس کے اندر اس آیت میں اس قہت سالی کی طرف اشارہ ہے جس کا اسی صورت کی آیت نمبر گیارہ میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا یہ قہت مکہ پر مسلسل سات سال تک جاری رہا اور اس دوران خفیہ طور پر مشرکین جو ہے اپنے جو جھوٹے معبود ہیں ان سے جا کر کہتے رہے تھی یہ تل جائے لیکن بل آخر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا اور آپ نے دعا کی تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ قہت ان سے دور کر دیا اب چاہیے کیا تھا کہ اس کے بعد یہ سارے لوگ اللہ تعالی کو مانتے لیکن چونکہ ہٹ درم ہیں کافر قسم کے لوگ ہیں انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ اللہ تعالی کے شکریہ کی بجائے اپنے پھر معبودان باطلہ کو ہی اکارنا شروع کر دیا آگے اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں یکتبونا وہ لکھتے ہیں کتبہ یکتبو لکھنا کتاب لکھی ہوئی چیز یکتبون وہ سب لکھتے ہیں ما جو تمکرون تم سب چالیں چلتے ہو مراد کیا ہے جب تمہارا نام اعمال خوب سیاہ ہو جائے گا موت کا پیغام بھی اچانک آ جائے گا تو پھر تم اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ تعالی کے ہاں حاضر کیے جاؤ گے مراد کیا ہے تم جتنی چالیں چل رہے ہو جتنی تدبیریں کر رہے ہو جتنے تم مکار بن رہے ہو آخر اللہ تعالی کے پاس آنا ہے اس وقت یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی یہاں یہ بات بھی یاد رکھئے کہ اللہ تعالی نے انسان کی نشکری اور اس نشکری کی سزا میں بہت جلد آنے والے عذاب کا ذکر بھی کیا ہے سورة الزمر آیت نمبر آٹھ ہے بارکعالہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ذُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسْيَ مَا كَانَ يَدْعُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادَ لِيْظِلَّ عَن سَبِيلِ قُلْ تَمَتْتَعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس نصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی جانب وہ اس سے پہلے پکارا کرتا تھا اور اللہ کے لئے کئی شریک ٹھہرا لیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمرا کر دے کہہ دے اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے یقیناً تو آگ والوں میں سے ہے اور دوسرے مقام پر سورہ حود آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ فَعْدَ ظَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور اور یقیناً اگر ہم اسے کو نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں یقیناً بہت پھولنے والا بہت فخر کرنے والا ہے تیسرے مقام پر سورة العراف آیت نمبر پچانوے اس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں ثم بدلنا مکان السیت الحسن حتی عفو وقالو خدمس آباءنا الظراء والصراء فأخذناهم بغتتاً وهم لا اشعرون پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل کر دی ہے یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے اور انہوں نے کہا یہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادا کو پہنچی تھی تو ہم نے انہیں اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے سمجھتے شعور بھی نہیں رکھتے تھے آگے یاد رکھیے جو اللہ تعالی نے کہا ہے اِذَا لَهُمْ مَقْرُن فِي آیَاتِنَا ہماری آیات میں وہ تدبیریں کرنا شروع کر دیتے ہیں مکاریاں فریب دھوکہ بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے مراد ان کا مزاق اڑانا اور اللہ تعالی کو جھٹلانا ہے یاد رکھیے سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ ویان فرماتے ہیں یہ سوئی بخاری کی حدیث ہے آٹھ سو چھالیس نمبر اور اسی طرح صحیح مسلم میں اکتر نمبر پہ موجود ہے فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں رات کو بارش ہوئی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سوال کیا جانتے ہو رات کو اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے میرے بندوں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور کچھ میرا انکار کرنے والے ہیں جس نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لئے بارش ہوئی ہے تو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور جس نے کہا کہ مطرنا بِنَوْ اِقَدَا وَقَدَا فُلَا فُلَا سِتَارے کی وجہ سے ہمیں بارش اللہ تعالی نے دی ہے تو میرا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لکھنے والے ہیں تو اس بات کو بھی ذہن نشین لکھئے آگے باری تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِي اللہ وہی ہے جو يُسَيِّرُكُم چلاتا ہے تمہیں سیر کرنا وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے فِي الْبَرِّ خُشْقِي مِن وَالْبَحْرِ اور سَمَنْدَرْ مِن يُسَيِّرُكُم کا مطلب ہے تمہیں چلاتا ہے یا چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے اور خُشْقی میں اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی نے تمہیں قدم عطا کیے ہیں جس سے تم چلتے ہو سواریاں مہیا کی ہیں جن پر سوار ہوتے ہو دور دراز کے سفر کردے ہو اور آگے جو کہا ہے وَالْبَحْرِ اور سَمَنْدَرْ مِن سَمَنْدَرْ مِن اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالی نے کشتیاں دی ہیں جہاز بنانے کی اقل سوج سمجھ دی ہے جس کے ذریعے تم سمندر کا سفر کرتے ہو حتی یہاں تک کہ اذا جب کنتم تم ہوتے ہو فی الفل کی کشتیوں میں وَجَرَيْنَا اور وہ چل پڑتی ہیں بِهِمْ انہیں لے کر بِرِوحٍ طَيِّبَتٍ عُمْدَ مُوافِقْ هَوَاؤں کے ساتھ وَفَرِحُو اور وہ سب خوش ہوتے ہیں فرحت اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے بِہَا اس ہوا پر جاعتہا تو آ جاتی ہے ان پر مراد کشتیوں پر ریحن ہوا عاصفن سخ تیز وَجَاءَهُمْ اور آ جاتی ہے ان پر الْمَوْجُو مَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ہر جانب سے ہر طرف سے وَظَنُّو اور وہ سب یقین کر لیتے ہیں اَنَّهُمْ کے بے شک وہ لوگ اُحِيطَ گھیر لیا گیا ہے انہیں جیسے دشمن کو کسی دشمن اگر کسی قوم کا احاطہ کر لے محاصرہ کر لیتا ہے اس طرح ان کو گھیر لیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں دَعَوُ اللَّهُ پُکارتے ہیں اللہ کو مُخْلِصِينَ سب خالص کرنے والے ہیں لَهُ اس کے لیے اَدْدِينَ عبادت کو انہیں خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں داری تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أَنْ جَيْتَنَا لَإِنْ يَقِينًا اَگَرْ اَنْ جَيْتَنَا تُوْنَيْ نَجَادْ دِی یعنی وہ لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں لَإِنْ يَقِينًا اگر اَنْ جَيْتَنَا تُوْنَيْهَمْ نَجَادْ دِی مِنْ هَذِهِ اس طوفان سے لَنَكُونَنَّا تُوْضْرُورْ بِزْضْرُورْ ہم ہو جائیں گے مِنَ الشَّاکِرِينَ شُکر کرنے والوں میں سے فَلَمَّا پَسْجَدْ اَنْ جَيْنَا هُمْ ہم نے نجَادْ دی انہیں اِذَا تو اچانک ہم وہ یبغون سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں فِي الْأَرْضِ زمین میں بِغَيْرِ الْحَقِّ نَاحَقِّ طریقے کے ساتھ یَا اَيُّهَنَّا سُئے لوگو اِنَّمَا یَقِينًا صرف بَغْيُكُم تمہاری بغاوت تمہاری سرکشی اس کا وَبَال على انفسکم تمہاری جانوں پر ہی ہے مَتَعَلْ حَيَاةِ الدُّنْيَا دُنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اٹھالو ثُمَّ پھر اِلَيْنَا ہماری طرف مَرْجِعْكُم تمہارا لوٹنا ہے رجوع اردو میں استعمال ہوتا ہے فَنُنَبِّئُكُم تو ہم خبر دیں گے تمہیں بِمَا اس چیز کی جو کُن تم تم تھے تعملون عمل کرتے اس آیت کو سامنے رکھئے اللہ تبارک و تعالی ایک روش اختیار کی ہے بدعہدی کی ہے کشتی میں سوار ہوتے ہیں موافق ہوا اللہ تعالی نے عطا کی ہے اور اسی کے ساتھ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن جب ہی توفان آتا ہے توفان کی زد میں آ جاتے ہیں ہر طرف سے موج ان کو گلیر لیتی ہے اور جب وہ بہنور کے اندر پھنس جاتے ہیں اس صورت میں وہ خالص تن اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں دیگر کئی آیات میں بھی اس کا ذکر ہوا جیسا کہ صورت العنقبوت آیت نمبر 65 اس کے اندر بارک علا فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْعَهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں پھر جب وہ انہیں خشکی کے طرف نجاب دیتا ہے تو اچانک وہ شریک تھہرانہ اللہ تعالی کے ساتھ یہ شروع کر دیتے ہیں یہاں کی بات بھی یاد رکھیے باری تعالی نے آیت کے اندر کیسے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مخاطب مخاطب کیا ہے حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْ یہاں تک کہ جب تم کشتی کے اندر ہوتے ہو اور آگے کیا کہا وَجَرَيْنَ بِهِمْ اور کشتیاں انہیں لے چلتی ہیں یہاں اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کشتیاں لے چلتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی نے غائب کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ وہ کشتیاں انہیں لے کر چلتی ہیں مخاطب کو غائب کے الفاظ سے ذکر کرنا اسے التفات کہتے ہیں یاد رکھیے گا التفات بھی نرازگی کے اظہار کے لیے ہے کہ یہ لوگ بدعہدی کی وجہ سے خطاب کے قابل ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ ان کو خطاب کرے ان کو اپنا مخاطب ٹھہرائے تو بارک تعالی فرماتے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں جب ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے مصیبت ہوتی ہے اس وقت خصوصی طور پر اللہ تعالی کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن بعد میں جب نجات مل جاتی ہے پھر وہی نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں ایک اور بات اس حوالے سے یاد رکھیے یہ تو کفارِ قریش ہیں مکہ کے لوگ مشرق ہیں ان کا اللہ تعالی نے ذکر فورم آیا ہے لیکن آج کے جو نام نہاد مسلمان ہیں شرق میں مشرقین مکہ سے دو چار ہاتھ آگے ہیں یہ بات شاید کڑوی لگے لیکن ایک طلق حقیقت ایک کڑوہ سچ ہے اسے بھی سن لیجئے یہ لوگ ایسے ہیں آج کے جو موجودہ مشرق ہیں پہلے تو تھے کہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی جیسے یہ اپنے کشتی والا بھی معاملہ سنا بہمر کے اندر توفان کی ضد میں ہے تو اللہ کو خالص کر کے پکار رہے ہیں قبل اس سے کہ ہم آج کے موجودہ حالات کا ذکر کریں حدیث ایک ملاحظہ فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کے بارے کہا فتح مکہ کے دن کہ جو چار آدمی ہیں اور دو عورتیں ہیں ان کو جہاں پاؤ ختم کر دو ان میں سے جناب اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے ابو جہل کے بیٹے جناب اکرمہ یہ بھی تھے انہوں نے جب یہ سنا فوری طور پہ یہ فرار ہو جاتے ہیں کشتی میں سوار ہوتے ہیں بہت زیادہ جب سفر پیہ کر لیا تند تیز ہوا وہ آگئی سارے لوگ اپنے اپنے الہوں کو پکارنا شروع کر دیا کشتی والے نے کہا اخلی سو فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَهُنَا بھئی دعا کے اندر اخلاص پیدا کرو یہاں تمہارے معبود تمہارے کام نہیں آئیں گے فَقَالَ عَيْا كِرِمَةُ وَاللَّهُ لَإِلَّمْ يُنَجِّنِي مِنَ الْبَحْرِ إِلَّا الْإِخْلَاصِ لَا يُنَجِّنِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ فرماتے ہیں اللہ کی خسم ہے کشتی کے اندر سمندر کے اندر صرف اخلاص نجات دے رہا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ اگر تُو نے مجھے اس سے نجات دی تو میں ضرور بھی ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا یہاں یاد رکھیے فوری طور پر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں یعنی مکہ کے جو کافر تھے ان کے اندر اخلاص تھا لیکن آج کے جو نام لہاد مسلمان ہیں ان کا شرق کیا ہے بہت زیادہ پریشانے بھی ہو تب بھی یا علی یا خاجہ خضر اس طرح کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی پہلے بھی لیکن ایک اور بات یاد رکھیے ایسے عقائد کی بنیاد دراصل ان کا جو تصور شیخ کا عقیدہ ہے وہ ہے یہ عقیدہ کیا ہے اس کے تین درجے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فنا فی الشیخ ایک ہوتا ہے فنا فی الرسول ایک ہوتا ہے فنا فی اللہ سب سے پہلے درجہ ہے فنا فی الشیخ اس کا کیا مطلب ہے کہ تصور شیخ شیخ جو بھی ہے انہوں نے اپنا صوفی بنایا ہوتا ہے اس کی غیر مشروط اطاعت کرتے ہیں اور صرف غیر مشروط اطاعت ہی نہیں بلکہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ بوقت ضرورت اس کی مدد کو بھی پورا کرتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے اور یہاں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے ہر وقت اپنے ذہن کے اندر اس کی شکر رکھنی ہے جس کو آپ نے اپنا بنایا ہے پیرو مرشد اس کی شکل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور یہ یاد رکھئے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے لیکن یہ جو صوفیاء ہیں غلط قسم کے لوگ پیری مریدی والے انہوں نے تقنیق کیا اختیار کی ہے ہر آدمی پر مسلط کیا ہوا ہے کہ وہ بقاعدہ طریقے کے ساتھ کسی نہ کسی آدمی کو سب سے پہلے اپنا بڑا تسلیم کرے اور اسی کے اندر اس کو لگا دیتے ہیں حتیٰ کہ ہر آدمی اکثر لوگ ایسے ان کی زندگیاں اسی کے اندر گزر جاتی ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو مانیں ہر وقت اس کی شکل آپ کے ذہن کے اندر ہو اور اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ جب آپ اس کے اندر فنا ہو جائیں گے یعنی آپ اسی کے ہو کر رہ جائیں گے اسی کی جھولی میں بیٹھ جائیں گے پھر کیا ہوگا آپ اللہ کے خریب پہنچ پائیں گے یہ تصور شیخ کا عقیدہ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس کا سراغ نہیں ملتا بہت زیادہ گمراہ اور بہت زیادہ خطرناک نتیجہ ہے لیکن مولانا روم جو ہے اسی فلسفہ تصور خلافہ کی عامیت فارسی کے اندروں نے بیان کی ہے پیر کامل صورت زلِ الہ یعنی دیدے پیر دیدے کی بریہ پیر کامل اللہ کے سایہ کی صورت ہوتا ہے نعوذ باللہ مندالی یعنی پیر کو دیکھنا حقیقتاً اللہ ہی کو دیکھنا ہے یہ کتنی بڑی گمراہی ہے اور دوسرا پیرا کیا ہے بھر کے پیر و ذات اور یک نہ دید نے مرید نے مرید نے مرید یہ فارسی ہے جس نے پیر اور اللہ کی ذات کو ایک نہ دیکھا وہ ہرگز مرید نہیں ہرگز مرید نہیں ہرگز مرید نہیں اور یہ عقیدہ اس کا کتنا برا اثر پڑا معین الدین اجمیری نے لکھا ہے ریاض السالحین اس کی کتاب ہے دو سو اکتیس نمبر نمبر صفحہ پر آپ کوئی بات مل جائے گی کہتا کہ روز قیامت اللہ تعالی کا جمال میرے پیر کی صورت میں ہوگا تو اس کو دیکھوں گا وگرنہ اس کی طرف اپنا مو بھی نہیں پھیروں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحَرَاجِعُونَ یعنی وہ جو شیخ انہوں نے منتخب کیا ہے جو صوفی اپنا بڑا انہوں نے تسلیم کیا ہے اس کے اندر اتنے فنہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی کو بول جاتے ہیں اور یوں ہی بس نہیں بابا فرید گنج جس کے آج کر نعرے لگتے ہیں اسی کا یہ قول ہے کہ قیامت کے دن اللہ میرے پیر کی صورت میں ہوگا اگر اس کی صورت میں اس کا جمال نہ ہوا تو میں اس کی طرف اپنی آنکھ بھی نہیں اٹھاؤں گا اقتباس الانوار صفحہ نمبر دو سو نوے کے اندر یہ بار آپ کو مل جائے گی تو یہ بڑا غلط قسم کا نظریہ یہاں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ملفوظات کتاب ہے یہ جو آلہ حضرت ہیں ان کے احمد رضا خان بریلوی صاحب ان کی کتاب کے اندر آپ کوئی واقعہ مل جائے گا جنید بغدادی ان کے کچھ صوفی گزرے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کہ جنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے اور کیا دیکھا انہوں نے چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ دریا کے اندر بھی چال رہے ہیں پانی کے اوپر چال رہے ہیں سبحان اللہ ایک آدمی نے ان کو دیکھا اور اس نے بھی چلنا شروع کر دیا اور سوال کیا اس نے صوفی جو جنید بغدادی ہیں ان سے سوال کیا کہ میں کیسے چلوں انہوں نے کہا آپ میرے پیچھے یا جنیدو یا جنیدو یہ کہتے چلے آؤ اس نے یہی کہا اور دریا کے اوپر بھی اتر آیا چلنا شروع کر دیا پھر یہ آلہ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ شیطان لائین نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت جنید بغدادی صاحب خود تو یا اللہ یا اللہ کہہ کر یہ سمندر پار کر رہے ہیں اور تجھے یا جنید یا جنید کہنا چاہ رہے ہیں اور چلا اٹھا حضرت جنید نے جب پیچھے دیکھا صوفی صاحب نے تو انہوں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا یا جنیدو یا جنیدو کہو کہا حضرت صاحب آپ تو یا اللہ کہہ رہے ہیں کہا نادان ابھی تو جنید تک تو نہیں پہنچا اللہ تک تیری رسائی کیسے ہو سکتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجِعُونَ کیا صحابہ اکرام نے بھی ایسے کیا تھا کیا نبی علیہ السلام کئی عقیدہ ہے کیا دیگر آئمہ کئی عقیدہ ہے بہت زیادہ برا گمراہ کن عقیدہ ہے جو آج کل ہمارے پاکستان اور دیگر ہندوستان اور دیگر ممالک کے لوگوں میں اس قدر یہ رچ بس چکا ہے کہ اس کی خلاف ہم بات سننے کو تیار نہیں ہے حقیقی یعنی بہت زیادہ پریشانی ہو اس حال میں بھی یہ لوگ اتنے جاہل ہیں اتنے شرق کے اندر ڈوپ چکے ہیں کہ اس وقت بھی ان کو اللہ یاد نہیں آتا آگے بارک اعلیٰ اشارت فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا دنیوی زندگی کی مثال تو محف کمائن اس پانی کی طرح ہے انزلناہ ہم نے اتارا اسے مینا سمائی آسمان سے فاختلطا فاختلطا پھر ملجل گئیں بہی اس کے ساتھ نبات الارضی زمین کی نباتات مما اس سے جسے یعکلو کھاتے ہیں الناس لوگ والانعام اور چپائے حتی یہاں تک کہ اذا جب آخذت حاصل کر لی الارض زمین نے زخرفہ اپنی آرائش وزینت اور وخوب مزین ہو گئی وظن اور یقین کر بیٹھے اہلہ اس کے رہنے والے انہم کہ بے شک وہ قادرون علیہ اس پر قادر ہیں قدرت رکھنے والے ہیں اتاہا اچانک آگیا اس پر امرنا ہمارا حکم امرنا سے مراد اس کھیتی کے فنا ہونے کا حکم ہے لیلن رات کو او نہار یا دن کو فجعل لہا تو ہم نے کر دیا اس کو مراد کھیتی ہے کھیتی کو حصید جڑ سے کٹی ہوئی حصید فعیل ان کے وزن پر ہے اور حصید بمعنی محصود ان ہے مراد یہ ہے کہ ایسی کھیتی جسے کٹ کر ایک طرف رکھ دیا ہو اور وہ کھیت بالکل صاف ہو چکا ہو اس طرح یعنی ہو جائے کیسے کال لم گویا کہ لم تغ نہ موجود نہیں تھی بالامس کل یعنی اس طرح اس کو کٹ دیا جاتا کہ وہ کل تھی نہیں ایسے تصور ہو کذلک اسی طرح نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں تخصیل سے بیان کرتے ہیں لقو من ایسی قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے دنیا کی بے ثباتی کی مثال بیان کی ہے کہ جس طرح نباتات پر ایک مرتبہ جوبن آتا ہے پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جو زمین کے قطع کو خوب مزین کر دیتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے وہ زمین اسی طرح انسان پر جوانی آتی ہے جو سے دنیا کی ہر چیز حسین نظر آتی ہے اس کی رانائیوں میں پوری طرح اپنا دل لگا لیتا ہے اور شاید وہ تصور کرتا ہے کہ اب سارے مزے عیش آرام اسی کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا باری تعالی فرماتے جس طرح اس خیتی پر ہمارا حکم آتا ہے اس کے فنا ہونے کا اس کے ختم ہونے کا اس طرح ہو جاتی ہے جیسے وہ جڑ سے ہو جاتا ہے باری تعالی فرماتے اسی کے ساتھ اس پر اشانک اللہ تعالی کی طرف سے اس کی موت کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو کہاں ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ یہ اصلا پیچھے والی جو آیت ابھی آپ نے سنی کہ باری تعالی کے ساتھ کس طرح ان کا یہ رویہ ہے کیسے وہ اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں اگلی آیت میں اللہ تعالی یہ جو بھی ہم نے پڑی اس کے اندر دنیا کی مثال اور اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح کی دنیا ہے جس کے اندر یہ لوگ رہنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ انہوں نے حصہ نہیں اس میں سے رکھا تو کیسے اللہ تعالی نے اس سارے کو بلکل تباہ و برباد کر دیا کھیتی کو جڑ سے اکھیڑ دیا تو کیسے اللہ تعالی ان کے ساتھ سلوک کیا اور دوسرہ باری تعالی کا ارشاد سورة الحدید آیت نمبر بیس میں اعلموا انم الحیات الدنیا لعب ولہ وزین و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد باری تعالی فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا بے شک دنیا دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک کھیل ہے دل لگی ہے بڑی مزین نظر آتی ہے مناع سنگار ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑھائی جتانا مال کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنا اولاد میں مقابلہ بازی کرنا یہ سارے اس کے اندر کام ہے جبکہ آخرت جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا سارے کا سارا دھوکے کا سامانی ہے اس آیت کی تشریح میں ایک لمبی حدیث وہ ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں سی مسلم کی حدیث ہے اٹھائیس سو سات نمبر پر یہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کو جو اہل جہنم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا اسے لائے جائے گا آدم غوطہ دے کر نکالا جائے گا پھر اس سے سوال کیا جائے گا کیا تم نے کبھی کوئی خوشحال دیکھی ہے کیا تیرے پاس اسودگی آئی ہے وہ آگے سے جواب کیا دے گا اللہ کی قسم نہیں میں نے کبھی خوشحال دیکھی نہیں ہے اور اسی طرح باری تعالی ایک آدمی کو لائے گا جو دنیا کے اندر جس کا حال بہت زیادہ اچھا نہیں تھا اس کو لائے جائے جنت جنت کے اندر اس کو غوطہ دیا جائے گا اور اس کے اللہ تعالی سوال کرے گا کہ کیا اس طرح کی خوشحال پہلے کبھی دیکھی ہے تو اس کا انکار کرے گا کہ نہیں ایسا میں نے پہلے نہیں دیکھا تو یہ دنیا کے زندگی کی مثال ہے دنیا کے ساتھ جو بہت زیادہ اپنا تعلق کو بستہ کرتا ہے اس کی رانائیوں میں مگن ہو جاتا ہے اس ہی کے ساتھ اپنے سارے تعلقات کو استوار کر لیتا ہے اور کل قیامت کے دن کو بھول جاتا ہے جب اس کو اللہ تعالی ایسے کافر کو جہنم کا ایک غوطہ لگوائے گا اور اس سے وہ کہے گا کہ میں نے کبھی بھی خوشحالی دیکھی ہی نہیں ہے تو یہ مثال ہے دنیا کی آگے باری سے اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ اور اللہ تعالی یدعو بلاتا ہے الہ دار السلام دار السلام کی طرف دار السلام جنت کا نام ہے سلامتی کا گھر مراد جنت ہے ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من جسے یشاؤ وچاہتا ہے الہ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف پچھلی آیات میں دنیا کی بے ثباتی جو اللہ تعالی نے بیان کی ہے اس کے بعد باری تعالی جنت حاصل کرنے کی ترغیب بھی دلا رہے ہیں کہ بہت زیادہ امن و سلامتی والا گھر ہے سورة البقارہ آیت نمبر دو سو اکیس میں باری تعالی اشارت فرماتے ہیں اولئے یدعون الی النار واللہ یدعو الی جنت والمغفرت بی اذنی یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کے لئے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ حرقل جو ہے شاہ روم اس کو اپنے خط میں جو لکھا اس میں یہ بھی لکھا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے اور اللہ تعالی تمہیں دہرہ عجر عطا کرے گا یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے حدیث کا نمبر سات ہے یہاں سے پتا چلتا ہے اللہ تعالی جنت کی طرف بلاتا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کی بات کو ماننا ہے اور دوسرا آپ نے اسی طریقے جو دعوت دی ہے اس کو بھی ماننا ہے دوسری حدیث بھی سامنے رکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بہتر سو اکاسی نمبر ہے جابر ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل اور میکائیل دونوں فرشتے حاضر ہوتے ہیں آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے ایک نے کہا یہ سو رہی ہیں دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سو رہی ہیں مگر دل بیدار ہے پھر کہنے لگے تمہارے ان صاحب ان یعیاب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ایک مثال ہے اسے وہ مثال تو بیان کرو ایک نے کہا یہ تو سو رہے ہیں دوسرے نے کہا آنکھ سو رہی ہے دل بیدار ہے آپ کیجئے بات مثال دیجئے کہا مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور لوگوں کو دعوت کے لیے کھانا پکایا پھر ایک بلانے والے کو لوگوں کے پاس بھیجا وہ شخص بلانے والے کو اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ مکان میں داخل ہو جائے گا کھانا بھی کھا لے اور جو بلانے والے کہ کہنے کو قبول نہ کرے گا نہ تو مکان میں داخل ہوگا نہ یہ کھانا کھا سکے گا پھر انہوں نے کہا اس کے لئے اس کی توضیح کرو یعنی اس کی وضاحت بھی کر دو تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں ایک نے کہا یہ تو سو رہے ہیں دوسرے نے کہا آنک سو رہی ہے دل بیدار ہے پھر انہیں کہا اس مثال کی یعنی وضاحت کی کہ وہ مکان جنت ہے اور اس کی طرف بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے آپ کی اطاعت کی آپ کی بات کو خبول کر جو نعمتیں ہیں اس سے مستفید ہوگا اور اس نے آپ کی بات نہیں مانی در حقیقت اس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اس مکان کے اندر جانے سے انکار کر دیا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ تو جنت کی طرف بلاتا ہے یہ لوگ دوسرے جو کافر لوگ ہیں یہی اپنے کفر کی طرف بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے جو زندگی ہے آپ نے جو لیٹر لکھے جیسے آپ نے ابھی سنا پھر خلق نام لکھا یا دیگر کی طرف سب سے یہی کہا کہ جنت کی طرف جو ہے اپنے دل میں رکھو آگے باری کا علی رشاد فرماتے ہیں وہ فیہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دی ہے پچھلی آیت آپ نے سماعت فرمائی تو لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے ایک نے اسلام قبول کر لیا اور دوسری دنیا کی رنگینی خواہشات تے نفس اس کے اندر پڑ گئے تباری تعالیٰ ایسے آدمی کو خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی خوشخبری این آیت فرمائی ہے آجے جو ہے لِلَّبِ اِنَا اَحْسَنُ وَزِيَادَ یعنی ان کے لئے نیک بدلہ ہے وَزِيَادَ اور کچھ زیادہ بھی ہے یہ زیادہ کیا ہے اس سے مراد سورہ نساء آیت نمبر 173 ہے سورہ نور 38 نمبر آیت اسی طرح سورہ قاف 35 نمبر آیت ان آیات کو سامنے رکھیں اور اس آیت کو تو پتا چلتا ہے اس زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اور یہی تفسیر جنابِ سوحیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی لِلَّذِينَ احسَنُ وَزِيَادَ اور ساتھ میں کیا کہا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جنت کی نعمتوں کے ساتھ وہ برپور فائدہ اٹھائیں گے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ جنتی ہو تم سے اللہ نے ایک وعدہ کر رکھا ہے وہ وعدہ ابھی باقی ہے وہ کہیں گے کونسا وعدہ ہے کیا اس نے ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیئے کیا اس نے ہمارے چہرے نورانی نہیں کر دیئے کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا کیا اس نے جہنم سے ہمیں نجات نہیں دیلا دی اب تو سارے وعدے پورے ہو چکے ہیں آپ علیہ السلام اشارت فرمائیں گے کہ اس وقت فَيُكْشَفُ لَهُمُ الْحِجَابِ فَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ قَالْ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظِرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ بِأَعْيُنِهِمْ اس وقت ان کے لئے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے پھر آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم انہیں اب تک کوئی ایسی نعمت عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اس دیدار سے بھی زیادہ محبوب ہو سبحان اللہ اور اس میں ان کی آنکھیوں کے لئے بہت زیادہ ٹھنڈک ہوگی تو یہ تفسیر آپ فرمائی ہے کہ اس زیادہ سے مراد اللہ تعالی کا دیدار ہے آگے باری تعالی اشارت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اور وہ لوگ قَسَبُوا جِنہوں نے کمائی السَّيِّعَاتِ بُرَائِنَا جَزَاءُ جَزَا ہے بدلہ ہے سَيِّعَتِن کسی بُرَائِ کا بِمِثْلِهَا اس بُرَائِ کے مثل سے ہوگا وَتَرْحَقُهُمْ اور انہیں ڈاپ لے گی ذِلَّةٌ ذِلَّت مَا لَهُمْ نَحْنَي ہوگا ان کے لیے مِنَ اللَّهِ 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 کے عذاب سے مِنْ عَاسِمْ کوئی بچانے والا كَأَنَّمَا گویا کہ اغشیت اڑا دیئے گئے ہوں گے وَجُوهُمْ ان کے چہروں پر قِطَعًا ٹُكْڑے مِنَ اللَّيْلِ رَات سے مُزْلِمًا جو کہ اندھیری ہو یعنی ان کے چہرے اس قدر سیاہ ہو جائیں گے اولئے کہ یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں جہنم والے ہیں ہم وہ سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے یاد رکھی اللہ تعالیٰ نے جو دعوت دی ہے جس نے اس دعوت کو قبول کیا ہے آپ نے پچھلی آیت میں سنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھا بدلہ دے گا اپنا دیدار کروائے گا لیکن جن لوگوں نے دعوت اسلام کو ٹھکڑا دیا دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے شرک و معاصی کا ارتکاب کرتے رہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی نویت سناتا ہے اور ساتھی یاد رکھیے یہ جو لوگوں کا کنسپٹ ہوتا ہے کہ ہمیں فلان آدمی ہمارا عشتدار ہے فلان ہے فلان ہے فلان معبود ہے فلان ہمارا داتا ہے اس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ اللہ سے ہمیں چھڑا لے گا ایسا ممکن نہیں ہے باری تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِّنَ عَاصِم اور سورة القیامہ سورة تلقیامہ آیت نمبر دس سے بارہ اگر آپ دیکھیں باری تعالیٰ فرماتے ہیں يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرْ انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے کَلَّا لَا وَزَرْ ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں ہے اِلَا رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرْ اس دن تیرے رب ہی کی طرف سب نے جا ٹھہرنا ہے اور آگے جو باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اَنَّنَا اُغْشِتْ وَجُوهُمْ قِتَعَمْ مِّنَ اللَّيْلِ مُزْلِمًا یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آخرت میں ان کے شہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے اس کو سمجھنا ہو تو سورہ آل عمران دیکھئے آیت نمبر ایک سو چھے ہے يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُنْ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ اس دن کچھ شہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو جائیں گے فَأَمَّ الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ فَضُقُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تو جو لوگ ان کے شہرے سیاہ ہوئے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ ایمان کے بعد تم نے کفر کیا تھا عذاب چکھو اس وجہ سے کہ جو تم کفر کرتے تھے تو عیسائی سے بھی پتا چلا کہ ایسے لوگوں کے شہرے اس وقت سیاہ پڑ جائیں گے اور اس طرح سورة القیامہ آیت نمبر بائیس سے پچیس تک سامنے رکھئے وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَ اس دن کئی شہرے ترو تازہ ہوں گے اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَ اور کچھ شہرے اس وقت بگڑے ہوئے ہوں گے تَظُنُّ اَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَ وہ یقین پریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والی سختی کی جائے گی اور تیسرے مقام سورہ عبس آیت نمبر اٹیس سے اکتالیس تک اگر آپ سامنے رکھیں وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَ کچھ شہرے اس دن بہت روشن ہوں گے ظاہِقَةٌ مُسْتَبْشِرَ ہن سے ہوئے بہت زیادہ خوش ہوں گے ساتھ ہی ساتھ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرًا کچھ شہرے اس دن غبار آلود ہوں گے تَرْحَقُهَا قَطَرَ سِيَاہِينَ ان کو ڈھاپ رکھا ہوگا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے جو کافر لوگ ہیں بہت زیادہ برائیاں کرنے والے ہیں کہ القیامت کے دن ان کے چہرے بہت زیادہ سیاہ ہوں گے آگے باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَا اور جس دن نَحْشُوهُم ہم انہیں اکٹھا کریں گے جميعاں سب کو ثُمَّا پھر نَقُولُ ہم کہیں گے لِلَّذِينَ ان سے جنہوں نے اَشْرَقُوا شِرَقْ کیا ان سے کیا کہیں گے مَكَانَكُمْ اپنی جگہوں پر رہو اپنی جگہ ٹھہرے رہو انتم تم وَشُرَقَاءُكُمْ اور تمہارے شریک فَزَيِّلْنَا پھر ہم جدائی ڈال دیں گے بَيْنَهُمْ ان کے درمیان وَقَالَ اور کہیں گے شُرَقَاءُهُمْ ان کے شریک مَا نہیں تھے كُنْتُمْ تُمْ اِيَّانَا صرف ہماری تعبدون عبادت کرتے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت اسلام کو ٹھکرایا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہے کل قیامت کے دن میدانِ محشر میں اپنے شرکا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس طرح ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے چہتر سو سینٹیس نمبر ہے اور اس طرح صحیح مسلم میں ایک سو بیاسی نمبر پہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرمائے گا کہ تم میں سے جو جس کی پوجہ کیا کرتا تھا اس کے پیشے چلے جائے سورج کی پوجہ کرنے والا سورج کے پیشے چلے جائے گا چاند کا پوجاری اس کا پیشہ کرے گا بتوں کی پوجہ کرنے والا بتوں کے ساتھ جمع ہو جائے گا آگے باری تعالی کیا فرماتے ہیں وَقَالَ شُرَكَاءُكُمْ اُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ یعنی ان کی عبادت کا انکار کر کے اس سے براد کا اظہار کریں گے مراد یہ ہے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کرنا تو بہت بڑی بات ہے بلکہ فوراً انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ہماری تو عبادت ہی نہیں کرتے تھے سورہ مریم آیت نمبر اکاسی بیاسی سامنے رکھیں وَاتَّخَضُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعْبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ زِبْدًا اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لئے تاکہ ان کے لئے باعث عزت ہوں باری تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا عن قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مدد مقابل ہو جائیں گے یعنی انکار کرنا چھوٹی بات ہے بلکہ مدد مقابل ہو جائیں گے کہ ہماری عبادت تو تم کیا ہی نہیں کرتے تھے اور دوسری جگہ سورة الاحخاف آیت نمبر پانچ شے سامنے رکھیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشْرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعْبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ مراد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس وقت ان کے سخت دشمن بن جائیں گے جو اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر وہاں اپنی گواہی ہی چھوڑ دیں گے یہ ماننا ہی چھوڑ دیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت کیا کرتے تھے تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں سفارش کیسے کر سکتے ہیں آگے باری تعالی اس کا جواب دیتے ہیں فَقَفَا قَسْقَافِي ہے بِاللَّهِ اللَّهِ شَهِیدًا بَطُورِ گَوَا بَيْنَنَا هَمَارِ دَرْمِيَانِ وَبَيْنَكُمْ وَرْتُمْهَارِ دَرْمِيَانِ ان بے شک کننا تھے ہم عن عبادتکم تمہاری عبادت سے لغافلین بے خبر یعنی اس ساتھ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے ہم تو تمہاری عبادت سے غافل ہیں آگے باری تعالی اشارت فرماتے ہیں ہنالکا وہاں تبلو جانچ لے گی پرک لے گی کل نفس ہر جان ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا وَرُدُّو اور سب لٹائے جائیں گے الاللہ اللہ کی طرف مولاہم جو ان کا مولا ہے الحق حقیقی جو ان کا حقیقی مولا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے وَظَلَّ اور گم ہو جائے گا عَنْهُمْ اُن سے ما جو کانوں اُتھے یفترون سب افترہ بانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ میدانِ محشر میں جب ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر طرف خوف اور دہشت تاری ہوگی ہر شخص اپنے اچھے برے اعمال ان کو پرک رہا ہوگا یعنی بہت زیادہ عزیب کیفیت ہوگی اور جن کی عبادت کی جارہی تھی دنیا میں وہ سارے کے سارے معبود غائب ہو چکے ہوں گے اس وقت انسان یہ جان لے گا کہ حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اور ساتھ میں آگے پیش کر دیا جائے گا باری تعالی سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں سو آیت نمبر چودہ ہے اقرأ کتابت اپنا نامہ مال پڑھ لیجئے کفا بِنفسِ کلیو مالی کہ حصیبہ آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاصب کافی ہے کہ اس وقت آدمی پھر یہ سوچے گا سمجھے گا کہ کاش یہ جو معبودانِ باطلہ ہیں میں نے ان کی عبادت نہ کی ہوتی شیطان کی باتیں نہ ماتسکرین کی ہوتی اسی طرح عام جو لوگ ہیں ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ کی ہوتی صرف اللہ کی بات کوئی ایکسپٹ کیا ہوتا اور آج یہاں کسی بھی قسم کی زلالت سے میں بچ جاتا موسیقا